امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کسی کو قتل کیا ہو مگر مال لوٹنے کی نوبت نہ آئی ہو تو انہیں قتل کیا جائے گا مگر یہ قتل کرنا حد شرعی کے طور پر ہوگا کساس کے طور پر نہیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر مقبول کو وارث معاف بھی کرنا چاہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی ڈاکو نے اگر قتل کر دیا اب مقبول معافی معاف کرنا بھی چاہیں تو معافی نہیں ہوگی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب کساس ویساس کچھ بھی نہیں اب تو بھائی اس کا بدلہ قتل ہی ہوگا کچھ بھی نہیں تاکہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں معاشرے میں نہ ہو رک جائیں یہ وہ نہیں ہے کہ آپس میں دشمنی تھی یا کوئی اور ماجہ تھا جس کی وجہ سے قتل ہو گیا گلتی ہو گئی قتل ہو گیا نہیں یہ لوٹ مار کا طریقہ ہے کارک لوٹ نے مارنے آیا تھا ڈاکو تھا اس نے قتل کر دیا اب معافی بھی مانگتا رہے چاہے لاکھوں روپے دے دے اب یہ کوئی کساس نہیں ہے اب یہ شرحی حد ہے اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہ یہ حقوق اللہ کے اوپر چلی گئی چیز حقوق اللہ بعد سے نکل کے حقوق اللہ پر چلی گئی چیز اور وقت کے حاکن کی ذمہ داری ہے کہ حقوق اللہ پورے کرا چنانچہ اگلی کیفیت کیا بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اور اگر ڈاکو نے کسی کو قتل بھی کیا اور مار بھی لوٹا ہو تو انہیں سولی پر لٹکا کر حلاف کیا جائے گا ایسی کیفیت ہوگی اگر تو انہیں سولی پر لٹکا جائے گا دوبارہ کوئی معافی نہیں ہے کساس وساس نہیں ہے قتل کر دیا اگر تو سولی پر لٹکا جائے گا اور اگر مار لوٹا ہو اور کسی کو قتل نہ کیا ہو تو ان کا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دیا جائے گا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دیا جائے گا کسی طرح کی معافی نہیں ہو آخری کیفیت جو اس میں بنتی ہے وہ یہ کہ اگر انہوں نے لوگوں کو صرف ڈرائیا دھمکایا ہو نہ مال لوٹنے کی نوبت آئی ہو نہ کسی کو قتل کرنے کی تو انہیں قید کھانے میں بند کر دیا جائے گا اس کی سزا جائے گا